ٹھیک ہے تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہاں بھی سول میں ہول ہوتا ہے لیکن جوٹے کے سول میں نہیں میری بات سن لے بات سن لے لیٹ بی کمپلیٹ وہاں تو اوباما بھی فانڈ ریزنگ لوگوں کو اٹریکٹ کرے لوگ انہیں چاور کرتے پیسہ اس کے اوپر یہاں تو جن جپا ہے یہاں کتنا بریلینٹ لڑکا ہے عرفہ کریم وہ بچی اللہ اسے غریق رحمت کرے بریلینٹ بچی تھی آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اللہ اسے اور زندگی اللہ پاک تاہب فرماتے تو وہ کوئی بینظیر بن جاتی یا عبدہ حسین بن جاتی وہ آپ کنفیوز کر رہے ہیں ایشیوز کو وہاں تو بریلینٹ بندہ کوئی آگے آجائے اس کے پیچھے عوام کھڑے ہو جاتے ہیں بلوچستان پہ اگر آپ سر رہے ہیں ابھی بلوچستان میں سر ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک مجھے جو نظر آتا ہے آپ میری اصلاح کریں گے کہ لگتا یہ کہ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بلوچستان کو بس بلیک آؤٹ کرنا ہے جو بھی وہاں کرو جبر کرو یا ان کے سرداروں پہ ریلائے کر کے ان سے جبر کرواؤ لوگوں کو کنٹرول میں رکھو کیونکہ ایک سردار آپ کو ڈیلیور کرتا ہے لاکھوں لوگوں کو تو وہ سرداروں کا نظام جس طرح آپ نے خود بیان کیا وہ ہم نے قائم دائم رکھا اب یہ بات جو ہے وہ پہلی دفعہ میڈیا میں جو ہے وہ کھلے عام اس پہ گفتگو ہو رہی ہے آپ کے خیال سے اس سے کوئی تبدیلی آئے گی کہ وہ جو سردار کو ایکسپوز کرنے کی آپ بات کرتے ہیں اور ریاست کی غلط سٹریٹیجی آف ریلائنگ آن در سردار ہے یہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کیونکہ اس نہج بات پہنچ گئی ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی نہ آئی تو پھر کچھ اور ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو بات آپ نے جو شروع میں بھی کی تھی یہ بہت بنیادی بات ہے اس سے اوبر نائٹ چینج تو نہ آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے نہ مجھے کرنا چاہیے لیکن کم از کم وہ جسے کہتے ہیں تھائنگ کا ایک پروسس شروع ہو جائے گا ایک اویرنیس کی ایک کیمپین ایک موومنٹ اور وہ سلسلہ تو جو بات آپ کر رہے ہیں تبدیلی کا سفر تو شروع ہو جائے گا اصل میں آپ اگر غور فرمائیں تو پورا ملک اسی طرح ہوسٹیج ہے اب پنجاب میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے آپ نے بھی سنی ہوگی میرے بھی کان پک گئے سن الیکٹیبلز یہ الیکٹیبلز کیا ہیں یہ اسی طرح کے سرداروں کا یہ شہری قسم کا ایک آپ سمجھ لیں کہ اربن روپ ہے الیکٹیبلز یہ کیا الیکٹیبل بھئی پیدرم سلطان بودھ تمہارا باپ فلا تھا تمہارا دادا فلا تھا وہ بھئی اپنے قصب پہ فخر کرو اپنے نصب پہ فخر کرنے والے لوگوں ہمارا یہ یہ ہے کیا گلانی صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں میں پرائیم منسٹر نہ بھی رہا تو گدی نشین تو رہوں گا دادا لگائیں یہ دماغ کے اندر کیا بھرا ہے گدی نشین تو رہوں گا دماغ کے اندر اگلا الیکشن بھرا ہے احسن لسار صاحب یہاں ان کو گدی نشین کہتے ہیں اگلا الیکشن بھرا ہے دماغ میں یہ بڑی سٹریجک بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی یہ سیڈ تو آنے جانے والی ہے وہ دوسری والی سیڈ سات سو سال سے چل رہی ہے سر وہ بڑی پرمنٹ ہے نہیں میں یہی ارز کرنا ہوں کہ یہ بیسیکلی پورے ملک کا کلچر ہے وہاں چونکہ بلوچستان میں یہ بہت ہی کروڈ فارم میں ہے بہت ہی ننگی فارم میں ہے بہت ہی فوش حالت میں ہے تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اور پھر ہم لوگوں کا ایکسپوئیر بھی نہیں ہے میرے پہ جب تک یا یا بختیار صاحب مرہوم اللہ انہیں بھی غریقے ہیں مت فرمائے انہوں نے جب تک مجھ پہ مقدمہ نہیں کیا اور مجھے دو سال ریگلر لی ہر ڈیڑھ مینے کے بعد بلوچستان نہیں جانا پڑا تو آپ یقین کیجئے میں اعتراف کرتا ہوں میں مجھے اندازہ ہی نہیں تھا نہ اور نہ مجھے دلچسپی تھی بلوچستان میں جاؤں دیکھوں کیا ہے کیسا ہے لوگ کیسے ہیں ان دو پونے دو سال میں میرا بہت زیادہ ایکسپوئیر وہ جو بہت زیادہ تکلیف نے بھی تھا اس میں یعنی آپ اندازہ لگائیں کس طرح انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا جو ہماری سٹیٹ کہنے حکمران کہنے محضرت صاحب آپ کی بات کرتا ہوں ہمیں ایک اور تیسری نسل ہے ایک اور موضوع کی طرف بھی آنا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ کیا سیچویشن آن دی گراؤنڈ ہے میرے ایک جاننے والے ابھی گئے تھے کوئٹا ان کو ایک ہوتیل سے روڈ کراس کر کے ہائی کورٹ جانا تھا تو ان کو سب لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ بلوچ لائیرز رکھیے اور انہوں نے نوٹس کیا کہ جھنڈا جو تھا پاکستان کا وہ جس ہوتیل میں تھے وہ ہوتیل کوئی بھی جررت نہیں تھی کہ اپنے اپنے سامنے والے حصے پر لگائے اس نے پیچھے کہیں لگایا تھا کیونکہ اس کی کوئی لیگل ریکوائرمنٹ تھی اس کے لیے اور لوگ جب جمع ہوکے بیٹھتے تھے لوبی میں کوئی ہوتیل میں بیٹھا ہوا نہیں تھا سب لوگ کمروں میں یہ میں کوئٹا کے اندر اچھے ہوتیل کی بات کر رہا ہوں یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے میں آپ کو صرف وہاں کی situation اور وہاں کا thought process اور یہ ان کو بارہا کہا جا رہا تھا کہ آپ اگر آپ کے پاس اپنا شنافتی کارڈ ہے اور اس کے اندر پنجاب کا ڈومیسائل نہیں ہے تو پلیز اپنے ساتھ ہر وقت رکھئے گا آپ کبھی اکیلے میں ٹرائیول کیجئے گا آپ شکل و صورت میں تھوڑے الگ لگتے ہیں لہٰذا آپ کو جن لوگوں نے انوائٹ کیا ان کے ساتھ بیٹھے رہے گا یہ وہ دو دن جب واپس آئے تو مجھے اندادہ ہے ان باتوں کا بہت اچھی طرح بہت اچھی طرح اندادہ ہے اور وہاں جو تیسری نسل کے لوگ رہے رہے ہیں اگر وہ پنجابی ہے تو اس کو آج بھی ڈومیسائل کہتے ہیں they haven't accepted اس کی وجہ ہے کاروں نے mentally بھی ان کو بالکل وہ کیا ہوئے hypnotize کیا ہوئے مسورائز کیا ہوئے ہماری طرف سے چونکہ اس طرح کا کوئی کیمپین ان کا بھی سامنے آئی نہیں اس لیے یہ صورتحال ہے جو بد سے بتر ہوگی اگر یہ اس کا notice نہیں لیتے ہیں حسن نصار صاحب ہمیشہ دوسرے topic کی طرف تو جانے کا اب وقت نہ ملے آپ نے اتنی دلچسپ گفتگو بلوچستان کی حوالے سے کی تو اب دو منٹ رہ گئے ہیں اسی کو ریپ اپ کر لیتے ہیں آپ بتائیے اب one two three آگے کیا steps ہو سکتے ہیں کیا حکومت وقت میں will ہے وہ تو ability پہ بھی آئیں گے کیا will بھی ہے کیا وہ واقعی جو مفاہمت والا صدر ہے جو ہر کسی سے مفاہمت کر گیا ہر کسی کو ڈرا گیا یا منان لیا لیکن بلوچستان کے حوالے سے کوئی مفاہمت نظر نہیں آ رہی تو آپ کے خواہد سے یہ حکومت اب کیا willing اور ability willingness اور ability اس میں ہے اور اگر ہے تو یہ کیا کرے نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر صاحب خود بلوچ ہیں مفاہمت کا ان کا جو بھی سلسلہ ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں وہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن اکیلا صدر کیا کر لے گا یہ تو اس سے سر ایک زرداری سب پر بھاری جا کے ذرا دیکھیں نہیں وہ تو خیر ایک سیاسی نعرے بازی ہے ایک زرداری سب پر بھاری نہیں ہوتا انسان بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کذافی بن جاتے ہیں اس نے مبارک بن جاتے ہیں شاہ ایران بن جاتے ہیں بھاری بھاری نہیں ہوتے اچھا اب یہ بل کیا بات کر رہے ہیں اگر تو اس پہ کنسینسز ہو اس ملکی اسٹیبلشمنٹ سے لے کہ اس ملک کا جو جو سیاستان ہے وہ اگر یہ تیہ کر لیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں انسانوں کے درمیان دیکھیں قتلوں تک کی دشمنی ہیں جو ہیں وہ اگر آپ ایک بنیادی بات میں ارز کروں کہ جب تک آپ منصفانہ رویہ نہیں اپنائیں گے آپ اپنا گھر بر قرار نہیں رکھ سکتے ایک آدمی جس کی اولاد ہو پانچ سات دس بچے ہوں بلفرز آج کل تو اس کا رواج نہیں ورنہ آج سے پچاس سات سال پہلے تو یہ بالکل عام سی بات تھی وہ اگر اپنی اولاد میں وہ چھپا کے رکھتا تھا باپ اگر کو بچہ کو بیٹا یا بیٹی کو زیادہ عزیز ہوتے تھے تو وہ اس بات کو چھپا کے رکھتا تھا کہ بھئی باقی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور میرے گھرانے میں دراریں پڑ جائیں گی تو وہ ایک فیس رکھتا تھا کہ بھئی یہ سب کے ساتھ ایک منصفانہ سلوک تو آپ اگر ایک ملک کٹھا رکھنے چلے ہیں جن کے درمیان سوائے ایک آج چیز کے اصل بات یہ ہے کہ قدر مشترک نہیں ہے میں جو سکول سٹوڈنٹ میں پہلی بار گیا تھا یہ جیسے اب خیبر خطونخواہ گیا تھے لنڈی کوتل بغیرہ سکول کی طرف سے ہمیں لے کے گئے تو مجھے یاد ہے اس کے بعد بھی میں گیا تو کبھی میں نے اتنا نہیں اٹھوم فیل کیا کلچرلی اتنے ڈفرنٹ تھے بودباش ریند سین ان کے ہجرے مارا انہوں سارا بہت مختلف تھا ان کا قاوہ میں نے زندگی میں نہیں پیا تھا میں سکول ڈیز کی بات کر اچھا اس کے بعد بہت آپ نے دلچسپ باتیں گی بلوچستان کے حوالے سے بہت لوگوں کو بہت کچھ آپ نے سکھایا بدقسمتی سے ہمارا وقت تو ختم ہو گیا لیکن آخری ہے ایک سوال آپ سے ضرور کروں گا کہ میں نے تو سنا تھا کہ لہور میں کچھ بسند پہ پابندیاں لگتی ہیں لیکن آپ کا کرتہ بتا رہے کہ کوئی رنٹ ہو گیا آٹوموبیل پہ پابندی لگا دو یہ طریقے نہیں لیکن یہ چکے ویشنری لوگ تو ہیں نہیں یہ لٹھ ہمار قسم کے لوگ ہیں یوں کر اور ڈبل سوار پہ پابندی لگا دو یہ پابندیوں کی پیداوار ہیں تو پابندیوں کے ہی نتیجے میں آپ نے اس پہ تو پورا ایک شو ہو سکتا ہے آپ نے بڑی گہری بات کی اور بہت بہت شکریہ آپ ملچستان پہ بڑی جو ہے وہ سوچ طلب اور گہری بات ہیں جاتے پہ ناظرین یہی ایک سوچ اگر آپ کے پاس چھوڑ جائیں حسن نصار صاحب کہنا ہے کہ یہ جو ریاکشنری آج ہم نے بہت بلوچستان کی بات کی ہمارا ارادہ تو تھا کہ کچھ اور ٹاپکس پہ اٹھاتے لیکن حسن نصار صاحب نے کنسپچول باتیں بلوچستان کی شروع کی اور پھر وہ نٹی گریٹی اور ڈیٹیلز پہ آئے اور ہم نے یہ تھریش آؤٹ کرنے کی کوشش کی اس ٹاپک کو ہم چاہیں کہ آپ کے بھی آج ہیں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے اپنا اپنین دے سکتے